آپ نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک پانچ دور گنوا دیئے پہلا دور دور نبوت دوسرا دور دور خلافت حلا من حاج النبوہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت جسے ہم خلافت راشتہ کہتے ہیں تیسرا دور مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن وہ ملوکیت کا دور ملکاً آقاً اور ان میں ظاہر بات ہے کہ آقاً بھی تھی جہاں ان میں خوبیاں تھی مہاں برائیاں بھی تھی وہی حجاج ابن یوسف جس نے ایک مسلمان لڑکی کے خط کے اوپر فوج بھی دی ہے وہی حجاج ابن یوسف ہے کہ سیپنو تابعین کے سر اس نے قلم کر آئے ہیں وہی حجاج ابن یوسف چوتھا دور تھا ملکن جبریین غلامی کی ملوکیت پہلے کم سے کم بادشاہ مسلمان نام کے تو تھے اب تو ہم ملکہ برطانیہ کے زیر نقی تھے یہ چوتھا دور نوٹ کر لیجئے آدھا ختم ہو گئے آدھا باقی ہے براہ راست غلامی کا دور ختم ہو گیا لیکن ریموٹ کنٹرول والی انہی کی غلامی ابھی چل رہی ہے فیصلہ وہی ہے جو معاملہ کا تصویح یا امریکہ یا امریکہ یا امریکہ وہ تو آپ کے بجٹ کا بھی فیصلہ کرتے ہیں آپ کی الیکٹریسٹی کے ریس بھی معین کرتے ہیں تو حال یہ ہے کہ ابھی وہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا فرق صرف یہ ہے کہ ڈائریک کی وجہ ریموٹ کنٹرول ہے لیکن حضور کی خوشخبری یہ ہے پھر ایک دور آئے گا خلافت اللہ من حاج النبوہ کا یہ محمد الرسول اللہ کی نوید ہے وہ ہوا ساجق المصدوق وہ سچے ہیں ان کی صداقت پر صد اللہ کا واہ ہے لہذا وہ دور آ کر رہے گا اس میں کسی بھی بندہ مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی بن جائے اور حضرت مقدار فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات وَيَكُلَدْ دِينُ قُلْ لِهُ لِلَّهِ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا